وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ بڑھیں گے یارہ گھرس کو زورہ اور راس کی نظر سے آپ وہ نہیں کرنا رہے جو آپ کو کرنا چاہیے حضور جو ضروری ہے جو کرنا چاہیے اسے کریں اپنی خواہش کا مطابق نہ کریں جو ضروری ہے اس کا مطابق کریں تو آپ کو جلد جلد اپنی ذمہ داریوں کو جو بھی زمانداریاں آپ نے لیوے ان کو پورا کرنا چاہیے باناکہ اس کو آپ اپنے شریک اعجاز کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مستقبل کے بارے میں اور خاندان کے بارے میں سوچیں گے کہ خاندان کو مزید کس طرح بہتر کیا جائے ترقی کی جائے خاندان کو ایک اچھا مقام دیا جائے اور ان منصوبوں کے بارے میں سوچیں گے اپنے شریک اعجاز کے ساتھ بیٹھ کر کہ کس طرح ہم دیم بڑھائی جائے اور اس عاملے کے بڑھانے کے ساتھ ساتھ خاندان میں کس طرح اضافہ کیا جائے تاکہ یہ خاندان پھلے پھولے تو آپ اپنے خاندان کے بارے میں سوچیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کا نہیں کرنا چاہیے وہ آپ اپنی خواہش کو مطابق آپ تو اپنی خواہش حزیز ہے آپ وہ کام کریں جو کرنا چاہیے وہ کام نہ کریں جس کی آپ کو خواہش ہے آئیے اگلے بری کی طرف میں آتا ہوں اگلے بری سوری حضرات ہے بارہ اگلس کو آپ پر منفی خیالات چاہیے ہوئے ہیں گیرہ اگلس کو آپ پر منفی خیالات چاہیے ہوئے ہیں آپ کسی میں چیزیں مشکول بھی ہیں پرگرام دیکھ رہے ہیں لیکن اگر یہ پرگرام بھی آپ کی موڈ کو اچھا نہیں کر رہا تو پھر واقعی آپ پر بہت بہت برا موڈ چاہیے ہوئے ہیں پرحال آپ اپنے آپ کو مصروف رہے گے تھوڑا بہت کام کرتے رہے تاکہ انفی خیالات سے آپ بچے رہے ہیں بارہ اگلس کو آپ کا اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ بہت اچھا وقت گزتا نظر آتا ہے آپ کی کسی قریبی رشددار سے بھی ملکات ہو سکتی ہے زورہ کے پانچے خانم ہونے سے آپ کے زندگی میں خوشتوار واقعات آ سکتے ہیں جس سے آپ لطف دوز ہوتے رہیں گے عدارت کی رجعت آئی ہوئی ہے یہ میں آپ کو دو تین دنوں سے بترائے چلے جا رہا ہوں تو اس رجعت کے سے آپ کو پرانے واقعات بسمنی کے واقعات یاد آئیں گے آپ کو پرانے مشاغل یاد آئیں گے آپ کو پرانے دلچسکیاں یاد آئیں گی اب بھی آپ کے جو مشاغل ہیں آپ ان سے مالی فوائد اٹھا سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو آئی اگلے پوری کی طرف آتے ہیں جوزی حضرات پیدا ہوتے ہیں جون میں ان کا جو ہفتہ بات پروگرام ہے وہ ہفتہ کے شروع میں یہ بڑا ان کا موڑ بدلتا رہے گا جوزی حضرات کا کبھی تو ان کا کام کرنے کو جی چاہے گا اور کبھی اپنے حابیس یا مشاغل سے لطف اندوز ہونے کو جی چاہے گا تو یوں بدلتے رہیں گے آپ لیکن بصیت جوزہ یعنی جو آپ کی کفیت ہے آپ بیق وقت کئی کام کر سکتے ہیں بیق وقت کئی کاموں میں دلچسپی لے سکتے ہیں آپ آج کل ایک بڑی عام چیز پر کام کر رہے ہیں کوئی ترخواست پیش کرنے والے ہیں جس ترخواست کے وجہ سے آپ دنیا میں آزادانہ طور پر گھومنا چاہتے ہیں علاقہ یہ آپ کے یہ ترخواست منظور ہو جائے مزیدی کوئی مسئلہ ہے جس کے پہلے جس مسئلہ کہاں بھولی پہلو پر آپ کے توجہ مفضول کی ہوئی ہے عطارت کی جو جو رجد ہو چکی ہے وہ آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں ہے اس کے دور جہاں رجل شہنما کرے گی جہاں آپ سرگرم رہیں گے متعلق کرتے رہیں گے اور اس طرح متعلق کر کے آپ اپنے ذہنی نشہ نما کرتے نظر آتے ہیں اگلے میں بری کی طرف پھوچ چکا ہوں اور وہ برے جہاں سلطانی حضرات کا اور ان کے لوگ میں تو ہوتے ہیں جو اللہ ہی میں نے تو سلطانی حضرات یہ ہفتہ آپ کی خودتباتی میں ہے یہ ہفتہ بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے کیا رہا کہ اس کو آپ اپنے مقاصد کے حضور کے بارے میں دوسروں کی باتوں میں نہ آئے وہ خام خام ان کی باتوں میں بڑا بورا اثر پڑے گا آپ اپنے مقاصد سے دل لگائے رکھیں کام کرتے جائیں دوسروں کی باتوں میں نہ آئے اگر آپ دوسری باتوں میں آئے تو آپ بڑے مایوس ہو جائیں گے اور یہ یہاں اگرس کے جو دن نے ہفتے کا پہلے جو تمہیں سارا دن آپ یہی بات سوچتے رہیں گے آپ لوگوں کی باتوں کا اثر قبول کر لیں گے اثر نہ کریں خودتمادی سے کام لیں بارا اگرس کو مالی طور پر آپ کو کوئی بہت اچھا موقع مردہ ہے سلطانی حضرات اس موقع کے کامیابی کے لیے آپ تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کریں آپ تو پر ایسے شخص سے مشورہ کریں جو اس موقع سے پیدا اٹھانے کے لیے بہت بڑا تجربہ رکھتا ہو بڑی سوچ سب سے اگر آپ نے کام لیا اور اچھے مشورے پر چلے تو اس موقع سے پیدا اٹھانے کے بعد آپ اپنے اور خاندان کی جو مالی حوایت حاصل لکھ سکیں گے بہت زیادہ مالی حوایت حاصل کریں گے باکہ جو اتارت کی رجد ہے جو ستائی سگست تک رہے گی اس رجد زیادر آپ کی نسوازی دنگ پر بہتا چاچر پڑے گا میں پانچویں پوری کو استی حضرات پانچویں پوری کے لوگوں کو استی حضرات کہتے ہیں پوری کا نام ہے آسد تو استی حضرات اب تک کہ پہلے دینے آپ کو ہم خیال لوگوں کے ساتھ مر گزانتے نظر آتے ہیں نمبر دو آپ کسی چمک دمک والی چیز کی طرف کھچے چلے جا رہے ہیں اور یہ جو چیز جس کی طرف آپ کھچے چلے جا رہے ہیں آپ کے اعلی مقایس کے مت نظر آپ کو افنیل کرنا چاہیے اس چیز کی کوئی وقت نہیں ہے بڑی چیز کی خیلداری سے آپ اپنے بجٹ کو خراب کر کے رکھ دیں گے آپ کا بجٹ بگڑ جائے گا آپ اتنے بڑی خیلداری کرنے والے ہیں بارہ آگاز کو آپ کے شورت میں اضاف ہو رہے ہیں لیکن آپ اس شورت کے دن سبرت عمل تک ہم نہیں لے رہے ہیں حضور آپ اس دن سے زیادہ زیادہ پوشی کی موڈ میں رہیں پوش ہو مالی معاملات ضروری زیادہ دلچسپی ٹھیک ہے مالی معاملات بل دلچسپی لینے چاہیے اور مالی صورت کے حال بہتر ہونے چاہیے یہ اپنے یہ کا ٹھیک بات ہے لیکن آپ یہ بھی سوچئے کہ آپ کا جو بہت یعنی عارف اور مخاصد ہیں کیا ان کو نظر انداز کرنا معاملی معاملات کو توجہ دینی چاہیے اتارت کی رجوعیت کی وجہ سے معاملی معاملات میں بڑی اتیار سے کام لے ہیں ستائیس اگستہ اگلا پورٹ سملہ حضرات جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ستمبر میں یہاں راگز کو آپ اپنے مخاصد اور ان کے حصول کے لیے یہ خیال آتے رہیں گے کہ میں ان مخاصد کو حل نہیں کر سکتا اور یہ مخاصد جو ہے میری سوچ سے میری پہنچ سے باہر ہیں اور آپ مایوس ہو کر سوچیں گے کہ ان کو ہاتھا لے کے لیے میرے بات کوئی راستہ نہیں کوئی ذریعہ نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا مقصد غلط ہے آپ کی سوچ غلط ہے آپ سبر و طبل سے کام لے اور اپنے مقصد کو بارے میں بڑی یقین سے کام کرتے جائے بارہ آگست کو آپ جاگے گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ اپنے مقصد اور کیریئر کا لحاظ سے آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا تو جناتے پریشان نہ ہو بارہ آگست کو آپ کو اپنی اس سوچ کا جواب ملے گا اس میں آپ کی روانی کبھی کمال ہے یہ روانیت آپ کو ہر بات سے اگاہ کرتی رہتی ہے اپنے کے رجوع سے آپ کو پرونے خیلات پھر سوچیں گے پرونے لوگ پھر سے یاد آئیں گے اور ان دنوں کی آپ کو یاد ستائیں گے آج کل جو آپ کی سوچ آپ پرچھائی ہوئی ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ لوگ میرے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ سرمایہ کاری کروں یا نہ کروں حضور اس بات کو سوچئے اور فیصلہ کریں آئیے میں اگلے پوری کی طرف آتا ہوں میزانی افراد کی طرف پیدا ہوتے ہیں اکٹوبر میں تو میزانی افراد اس ہفتے کے شروع میں آپ کو کسی آسے شخص کے بارے میں ہلسہ بھی پیدا ہو جائے گی جس کو آپ بہت اچھی طرح بظاہر جانتے ہیں اس ہلسہ بھی کے وجہ سے کسی شخص کے نراض کی بھی پیدا ہو سکتی ہے تو ذرا خیال رکھئے کسی کو بوکر نہ دے کے آپ کو غل فہمی کا شکار کریں ایک اور چیز ہے جو آپ کے لئے بڑی ضروری ہے اس ہفتے ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں اٹھیں یا نہ اپنے ساتھ رکھیں جن کی کفت ارادی بہت کمزور ہے آپ ان لوگوں سے بچے ہیں اس ہفتے ونخواب خواب پر یہ پورا اثر ڈالے گئے آپ ان لوگوں کے ساتھ رہے جیت کی آپ کی طرح کسی طرح بہت بلند ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ہفتے آپ پور توجہ دیں اسے اور آپ دے بھی رہے ہیں اور یہ جو ہفتہ ہے اللہ کی خوش رجدی حاصل کرنے کے لئے تو یہ تنین ہفتہ ہے خاص طور پر مارا آگست آپ کے دعا قبول ہو سکتی ہے یہ اچھا دن ہے چیز کا آپ خیار رکھیں کیونکہ آپ کے چھٹی خانے میں زور بیٹھا ہوئے جس کو اس گھر آپ کے صحیحت اکثر خراب رہتی ہے یا برا اکثر پڑا رہتا ہے آپ کے چھٹی خانے میں زور موجود ہے ان جو نو زور کی رجد بھی ہے اپنے بدخانوں سے بچیں یہ جو لوگ آپ کے کام کے جگہ آپ کے ارگز بیٹھے رہتے ہیں ان پر نظر رکھا کریں ان کی سرگرمیاں جو ہیں ان پر بھی نظر رکھا کریں اکیس سمبر کے بعد یا ساری اکیس اگست کے بعد یہ جو آپ کے قریبی لوگ آپ کے ایڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے پسے پڑتا بہت کچھ آپ کے خلاف کرتے نظر آتے ہیں یہ آپ کے بدخواہ ہیں ایسے ہر پسے روز بچے ہیں ایک کی اگست کے بعد کام کے جگہ یہ لوگ ایک اگست کے بعد ان کی سرگرمیاں بہت تیز ہو جائیں گی آپ کے خلاف پسے پڑتا کام کے جگہ لوگ لوگ موجود ہیں ایک اگست کے بعد اپنا ان بدخواہوں سے بچے رہیں ایک اگست کے بعد ان بدخواہوں کے سرگرمیاں تیز ہو جائیں گی اچھا میں آپ کا بھی بتا چکا آئیے اگلے پوری کی طرف آتے ہیں اکرم تو اکرمی حضرات یہ سبتہ بہت کچھ کرتے نظر آتے ہیں بہت سارے کام کر لیں گے اور بہت سارے کام لفتا لیں گے آج کے دن آپ یہ جو گریلو روز مرے کی زندگی کو جنہوں کام ہوتے ہیں مولازمت کے حوالے سے جو کام ہوتے ہیں آپ ان سے جان چھوڑانے کا سوچ رہے ہیں کیا رہاں اگست کو آپ کچھ آزادی چاہتے ہیں عیدر اور حکوم گھوم رہے پھرنے کے اور ان سب کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پلانر یہ کہہ رہے ہیں اکرمی حضرات کہ آپ کو یہ جان چھوڑانے کے باوجود آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے آپ خواب خواب بے سود کوشش نہ کریں ان سے بچنے کی ان کو کرنے ہی پڑے گا جہاں آپ کام کرتے ہیں مولازمتیں جہاں آپ کی وہاں بھی لوگوں کو غربیہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے لوگ آپ اچھی طرح پیش نہیں آئیں گے اس سے آپ فوراں جذباتی ہو جائیں گے آپ کو پتہ یہ ہے کہ آپ کتنے جلدی خوصم آتے ہیں کتنے جلدی آپ جذباتی ہو جاتے ہیں برحال آج کے دن آپ کو کوئی حمایت بھی حاصل ہوگی میں آپ کے بورج کے جو خوافیتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھا رہا خرمائیں گے ایک طرح پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن ذرا سمرو تمبل سے کام لے اکلا بورج ستمبر میں پیدا ہونے والے کا بورج نوشی حضرات کہ سمتہ آپ اپنے تخلیقی منصوبوں پر رکاوٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے دلو دماغ پر اور ذمہ داریاں بھی سوار ہیں جو آپ کے لئے رکاوٹ بنیں گے برحال آپ اپنا ان اپنی مصروفیت ذمہ داریوں سے جو آپ کی رکاوٹ بننے والی ہیں ان کو کسی نہ کس طریقے سے آپ کو تمازن پردہ کرنے پڑے گا تاکہ ذمہ داریاں پر رہی ہوتی رہیں اور آپ نے شاہد کے مطابق کام بھی کرتے رہے یہ تمازن پردہ کرنا بڑا مشکل ثابت ہوگا لیکن تمازن پردہ کچھ تیارہ نہیں تاکہ آپ دولوں سے نپٹ سکیں بار آگاز کو گوزی حضرات آپ کے لئے خوش خبری ہے میں ہی خبر دی رہا ہوں جیسے آپ ہمیشہ خوش ہو جاتے ہیں بار آگاز کو آپ سفر نظر آ رہے ہیں اور آپ کسی شخص کی مدد بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ بڑے جذبتیں موٹ رکھیں گے بڑے جذباتی پر میں جوش اور خروش کے موٹ با ہوں گے اس لیے ٹرائی وینگ کر کے بڑی اتحار سے کام لیں زورہ جوہے وہ اس کی جو موجودگی ہے اس کے بیٹھے آپ کے جو پیشہ ورانہ معاملات ہیں کیریئر کے معاملات ہیں اور میں آپ کو بڑی مافکت ملتی نظر آ رہی ہے زورہ کی موجودگی کے وجہ سے کام کے لئے آپ اپنے اعلیٰ افتحران کو بہت زیادہ متصل کریں گے اور جو کوشی حضرات کھروبار کرتے ہیں انہیں بھی بڑے فیر فوائد حاصل ہوتے نظر آتے ہیں اگر آپ جا کے جنوری میں پیدا ہونے والے لوگوں کا اور انہیں کو ہم کہتے ہیں جدی حضرات جنوری میں پیدا ہونے والے جدی حضرات آپ کوئی بہت بڑے کوئی توجہ دینا پڑے گی لیکن ساہ ساتھ آپ کو بہت بیٹھانا پڑے گا بار کے ادجول کاموں کے تقاضیوں کو بھی پورا کرنا پڑے گا اور ان دونوں چیزیں آپ کو تبازن قیم کرنا پڑے گا کہ گھر کو بھی توجہ دیں اور بار کے معاملات سے بھی نفٹیں اور اس طرح آپ اپنے دونوں کام نفٹاتے نظر آتے ہیں اگر اس کو مالی معاملات ان نفٹیں کے لیے آپ جذباتی ہو جائیں گے اور یہ جو آپ کے جو مالی معاملات ہیں بہت زیادہ عمیت کے حامل ہیں آپ ان پر جتنا اور کرے کم ہے معاملی معاملات کو سمجھیں اچھی طرح سمجھیں اور ان کو بڑی زالت سوچ مستمج سے نفٹنے کی کوشش کریں جذبات سے کام نہیں چلے گا وہاں کوئی نیا منصوبہ بھی شروع کرنے والے ہیں تخلیقی منصوبہ آپ کو مبارک ہو اللہ آپ کے اس منصوبے میں کامیابی دے اور یہ بڑی احمیت کا منصوبہ ہے اور اس منصوبے کو آپ پورا مکمل کرنے کے لیے آپ کو حامیت بھی حاصل ہوگی اس کی احمیت بہت زیادہ ہے مارکیٹنگ کی حوالے سے یہ منصوبہ بہت افاتح پہنچانے والا منصوبہ ہے اور اتار اس کے لیے جو اتار اس کے لیے سے معاملات نصف سروی ہے یا تاخیر بھی ہو سکتی ہے آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں دلوی عزرات پیدا ہوتے ہیں فروری میں اس حفظہ آپ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دلوی عزرات اس حفظہ آپ سوچیں گے کہ میرے پاس اتنے زرائیں نہیں ہیں کہ میں بڑے بڑے منصوبوں پر کام کر سکوں اس طرح سوچنے سے اپنا آپ کو کیا حاصل ہوگا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ بڑے بڑے منصوب بھی تیار کریں اور ان کے لیے ان پر عمل کریں اپنی ترقلی کی ذہنی صلحیتوں کو بلوکار لائیں اور ان منصوبوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں تو آپ بھی ایک دنیا میں مالی توفر ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں لیکن آپ سوچوں میں رہتے ہیں کامیاب شیالی میں رہتے ہیں اس طرح آپ مالی جو ہے ذہنی کو بہتر بنا لے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ذہنی اور تخلی کی صلحیتوں کو استعمال کر کے آپ کو نئے نئے طریقے اداد کریں گے آپ اپنے مالی صلحیت آپ کو بہتر کرنے کے لیے اور اس طرح آپ ان نئے نئے اچھے طریقوں کو استعمال کر کے آپ مالی توفر پڑھیں کہ ہم یہاں بھی انسان بن گئیں گے اور آپ جو شجل میں بڑا ہو باہر آئے گا آپ کے تحت شعور میں کچھ چیزیں بند ہیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں اور ان کی وجہ آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ پریشان ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں یہ بھی بڑی یوڑی جو نہیں ہے آپ کو اس طرح ایک تحت شعور کو ذرا زہر دیں اور اس میں جو دبلو جذبات ہیں آج وہ پاہ رہا سکتے ہیں اور اس سے تحت شعور سے پریشان ہونے لیے اختیار کر رہے ہیں اس ہفتہ آپ قابلے شریک کے گار یا خاندان کے کسی فرز سے اخراجات کے معاملے پر اختلافات پیدا ہوتے نظر آتے آئے گا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا اخراجات کی وجہ سے شرکتکار کہے گا آپ حضور اخراجات کے شکار ہیں آپ اس کو کہیں گے یہ اختلاف پیدا ہو رہا ہے ہوتی افراد آپ میں سے کوئی آپ میں سے کوئی نہ کوئی ہے اخراجات کا شکار ہے اور آپ یہ جو آئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں مثال جو آئے آپ کو ڈسکرس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری صورتی حال پیدا ہوئی ہے آپ اپنے خیالات کو ایک دوسرے تک صحیح پچھا ہی نہیں رہے حضور آپ جو بھی ایک دوسرے کنا چاہتے ہیں ذرا سوچ سمجھ کر سبرت عمل سے اچھی طرح سادہ الفاظ میں ان خیالات کو اپنے شرکی دار تک یا خردار کی کذیفہ تک پہنچائیں اور اس طرح خام خاکی اجت پیدا نہیں ہوگی اور یہ خام خاکی جو آپ کے پریشانی اور رپوچ بنے گا اس سے آپ کو رجال مل جائے گی ایک اور بات یہ بھی نظر آ رہی ہے ہوتی افراد کے آپ خود بھی ان معاملات کے علاوہ آپ خود بڑی بوری کا شکار ہے آپ بڑی بیزار ہیں تو بیزار لوگ تو ایسے ہی سوچتے ہیں جیسے آپ آپ کا یہ موڑ بڑا ہوئے ہیں یہ آپ شہی کارتے ہیں تو خاکی نہیں کر رہے خانتان کی کسی فرد کے ساتھ اختلاف نہیں کر رہے ہیں آپ خود بھو رہے ہیں بیزاری کا شکار ہے جس سے آپ نے یہ موجودہ صورتحال پیدا کر لی ہے اچھی بات یہ ہے سوٹی حضرات سوٹی حضرات یہ وقتی اثر ہے انشاءاللہ یہ جو اثر ہے بہت جلد آپ اس سے بہت جلد پہ نکل آئے گا اور کچھ سہریں آپ کے اگست میں اگھٹے ہیں دو تین ستارے اگھٹے ہیں اگست میں ان کے وجہ سے آج کل قدرت میں یہ کہوں گا کہ سب لوگوں پر بڑی بہربال ہے جتنے بھی بروج ہیں ان تین سہاروں کے وجہ سے جو اگست میں بیٹھے ہیں قدرت بڑی بہربال ہے اور اگر جو بھی انسان قدرت سے جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے تو آپ کا بھی یہ اس لحاظ سے اچھا وقت ہے اگر آپ کچھ چاہتے ہیں یا کسی خواب کو حل کرنا چاہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑا اچھا وقت ہے اللہ سے رجوع کیجئے اللہ تعالیٰ آپ بہت ہی بہت ہی بہربال ہے اور آپ کا جو خواب ہے وہ حقیقت نہ بدل سکتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہفتہ بہا پرگرام تمام بروچ کے لحاظ سے ختم ہوگی ہے اگلی ہفتے تک اجازت آتی ہیں اگلی ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اور ہفتہ بہا پرگرام پیش کریں گے اس کے ساتھ ہی خدا حافظ ناظرین آپ نے دیکھا کہ فرح صاحب نے جو باتیں کی ہیں لیٹسی کے اچھی اچھی باتیں ہو جائیں اور جو تھوڑا گری ایریاز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو امپروو کر دے موسیقی